نجیوباد کے گاؤں علیپورہ میں قریب دیڑھ ماہ پور سندگ پرستیتیوں میں مری ویوہیتہ کا شو نیائلے کے عادش پر قبر سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بجنور بھیجا گیا گاؤں علیپورہ نوازی عرفان کا ویوہ سید پوری نوازی شریف احمد کی پتری نغمہ سے ہوا تھا پتی عرفان ویدیش میں رہتا ہے نغمہ کی بارہ اپریل دوہزار انیس کو سندگ پرستیتیوں میں سسرال میں موت ہو گئی نغمہ کے پتا بھائی ویسٹ سنبندیوں کی اپستیتی میں نغمہ کے شو کو علیپورہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا کچھ دن بعد نغمہ کے پتا نے پلس کو دہج ہتیا کی تحیر سونپی جس میں کہا گیا کہ نغمہ کا دیور عمران اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سید پوری آ کر نغمہ کو لے گیا تھا دو دن بعد اس کے پریجنوں نے اس کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی مرتقہ کے پتا نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا کوٹ کے آدیش پر مجسٹریٹ تحصیل دار آدیش آم شرمہ سیو میش کمار ایسائی شریف آسنگ ایمام گرام پردان پتی نفیس احمد مرتقہ کے پتا شریف احمد کی اپستیتی میں شو کو قبر سے نکلوا کر پوس مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے ادھر گرام پردان پتی نفیس احمد عثمان فرید مستقیم شکیل عادی کا کہنا ہے کہ نغمہ کی موت کے بعد پتا سہید اس کے پریجن جنازے میں شامل ہوئے تھے مرتقہ کے پتا شریف احمد نے کئی لوگوں کے خلاف دہی جتیہ کا معاملہ درس کرایا تھا سیو میش کمار نے بتایا کہ پوس مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہی ویدانی کارروائی کی جائے گی بھائی بھائی جس Hisa نڈکی کی پتہ آیا آپ دفنانے میں سامل ہوئے تھے سامل ہوئے تھے کبر کونسی یہ والی کبر ہے یہ کبر ہے پکا پتا تو نہیں کبر ہے یہی ہے پورا پکا ہے دوڑ سے اوکل امور آباد یہ کبر ہے تم بھائی نوڑکی کے کیا نام ہے تمہارا کلی محمد آپ دفنانے میں سامل تھے کبر کونسی یہ تحسان لی مرٹیو کا صحیح پتا لگایا آج بوڑی نکالی کے پر کونسی باتی مرٹیو کا کارنا پتا لگتا کیونکہ لڑکی پکش کر رہا ہے کلی دیوان کے مارا گیا مڈر کیا گیا اور لڑکا پکشے کارنا یہ کچھ نہیں مجھے کتے خود ہی خواستے لگائے تو یہ چیزیں پر ہم کے بادی کے لیے روپائیں گی کس کے بات سے نہیں اس کے بات یہ کار بھائی گیا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آج بے کیا لگ رہا آپ کو ہتتیا کر گی اس کی ہلوڑ کی کیا ہتتیا کر گیا تو با جار یہ تو جہاں جانو خونٹی پتا رکھتی ہو مہا پاس خونٹی خونٹی وہاں مجھے پسٹے کھڑے گا لڑکی ہمارے چھو پچاس اگلی پہنے بھی آئے چھو مہا پسٹے کھانے کا ساتھ گا لڑکی ہمارے اس پر ساپ نہیں آئے تھے اس پر ساپ نہیں آئے تھے ہم آئے تھے نیکن جناسہ تریاتے جب آئے تھے مجھے پھر دیکھے لوگوں نے بولیا کہ دخنا کے دخنا کے مکتی بھارو جے کہ چلو بھائی تیسے سمید ہے انہیں نے ماتھی پھی مانگ لی کی بھائی لگا بہتا ہمارے پھر دخنا کے پھر دنو آئی ہوتی بھائی لڑکی دنو آئے پھر کھان بھائی ساوٹ بھائی ساوٹ